بیت الخلا کی سنتیں اور آداب کیا کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیت الخلا کی سنتیں اور آداب چند چیزیں ہیں نمبر ایک بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے سر ڈھاپنا ننگے سر نہ جانا نمبر دو بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اور داخل ہونے کی دعا پڑھنا مثلا بسم اللہ اللہم انیعوذ بکا من الخبس والخبائس اس دعا کا پڑھنا یا ایسی اور جو دعائیں ہیں داخل ہونے کی ان دعاوں میں سے کسی دعا کو پڑھنا نمبر تین بیت الخلا میں داخل ہونے سے قبل ہر اس چیز کو مثلا انگوٹھی چین وغیرہ کو نکال دینا جس پر اللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو یا قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی ہو نمبر چار بیت الخلا میں بائیں پیر سے داخل ہونا اور دائیں پیر سے باہر نکلنا نمبر پانچ قضائے حاجت کے دوران چہرہ یا پیٹ قبلہ کی طرف نہ کرنا نمبر چھے ازار اور لنگی وغیرہ کھڑی ہو کر نہ اتارنا بلکہ زمین کے قریب ہو کر اتارنا جب بیٹھنے لگے تب کھولنا تاکہ کم سے کم سطر ظاہر ہو نمبر ساتھ استنجیا کے لیے مٹی کے ڈھیلے یا ٹوالیٹ پیپر وغیرہ کا استعمال کرنا اور پانی کا استعمال کرنا نمبر آٹھ استنجیا کے لیے بائیں ہاتھ کے استعمال کرنا دائیں ہاتھ سے استنجیا کرنا درست نہیں نمبر نو پیشاب یا پاخانے کے دوران بات چیت نہ کرنا نمبر دس بیت الخلا کے اندر زبان سے کسی قسم کا ذکر نہ کرنا اگر چھیک آئے تو الحمدللہ نہ کہنا اور کوئی سلام کرے تو جواب بھی نہ دینا نمبر گیارہ بیت الخلا میں نہ کھانا اور نہ پینا نمبر بارہ بیت الخلا میں ضرورت سے زیادہ وقت سرف نہ کرنا اگر بیت الخلا چند لوگوں کے درمیان مشترک ہو یا وہ بیت الخلا سب کے لیے ہو تو ضرورت سے زیادہ وقت سرف نہ کرنا دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہوگا نمبر تیرہ اکرو بیٹھ کر کزائے حاجت کرنا کھڑے ہو کر کزائے حاجت کرنا مکروح ہے نمبر چودہ اس بات کا خوب دھیان رکھنا کہ پیشاب کی چھینٹے بدن کے کسی حصے پر نہ پڑے اس سلسلے میں غفلت سخت عذاب قبر کا باعث ہے نمبر پندرہ ایسی جگہ مثال کے طور پر جو گزرگاہ ہو یا لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو ایسے جگہ پر کزائے حاجت نہ کرنا کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی نمبر سولہ کزائے حاجت ایسی جگہ کرنا جہاں لوگوں کی نگاہیں نہ پڑتی ہو یعنی لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کزائے حاجت کرنا نمبر سترہ بیت الخلا سے دائیں پیر سے نکلنا اور نکلنے کے وقت دعا کا پڑھنا مثلا غفرانکا الحمدللہ اللذی اظہب عنی العذا وعفانی یا اس جیسی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا نمبر اٹھارہ پیشاب کے بعد اتنی دیر انتظار کرنا کہ پیشاب کے قطرے نکلنا بند ہو جائے نمبر انیس اگر حاجت بشریہ یعنی پیشاب یا پخانہ کے اتنا شدید تقاضہ ہو کہ کھلی جگہ میں جانا پڑے تو ایسی مناسب جگہ تلاش کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے اور وہ جگہ نرم ہو تاکہ پیشاب کی چھیٹیں بدن پر نہ آئے نمبر بیس بیت الخلا کو صاف سترہ رکھنا سگریٹ نوشی وغیرہ کے ذریعے گندگی نہ پھیلانا اس کو استعمال کرنے کے بعد گندہ نہ چھوڑنا بلکہ پانی سے اچھی طرح صاف کر دینا اور اگر بیت الخلا چند لوگوں کے ذریعے استعمال ہو تو صفائی سترائی کا اور زیادہ خیال رکھنا تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے نمبر اکیس قضائے حاجت کے بعد ہاتھ کو اچھی طرح مٹی سے رگڑ کر یا سابون سے صاف کرنا تاکہ بدبو زائل ہو جائے نمبر بائیس اگر کسی کو شدید مرض لاحق ہو یا وہ ہسپتال میں بھرتی ہو اور بیت الخلا جانے پر قادر نہ ہو تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ بوتل میں پشاب کرے پھر اس کو فینک دے تو یہ بیت الخلا کے آداب اور سنتیں ہیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ